مریم خان اللہ کا پڑا کرام ہے اور ہم لوگ ہمیشہ سے یہ کہتے تھے اور پاکستان کا فورن آفیس بھی یہ کہتا تھا اور ڈیفنس والے بھی کہ ہمارے ایڈمی احساسے سیف ہیں جب ہمارے اوپر الزام لگتے تھے تو آج تو وہ خود ثابت ہوگی بات ہے لیکن انڈیا کا اس سے بھی زیادہ آنسیف ہونا چاہیے کیونکہ انڈیا کی آج کل امریکہ سے دوستی ہے تو مجھے لگتا ہے اس وجہ سے اس کو زرہ کم گراوٹ ملی ہے کیونکہ دو دفعہ تو انڈیا کے نیوکلیر کمپی ہیک ہو چکے ہیں اور ان کے مین سینٹر بگرہ ہیک ہو چکے ہیں تو اسے پتہ چلتا ہے کہ کتنے وہ آنسیف ہیں اگر وہ ٹرگر تک پہنچ جاتے کوئی تو پھر تو علمان الحفیظ والی بات تھی تو ایکچولی انڈیا کا بہت ہی آنسیف ہے نیوکلیر پروگرام اور اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ جو دعویٰ کیا ہے اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ سچ ثابت ہوا یہ بتائیں کہ امریکہ جو ہے چین کے بعد اب جرمنی سے بھی پنگے لے رہے تو جرمن وزیر دفعہ نے کہا کہ جرمنی سے فوجیوں کو ہٹانے کی امریکی دھمکی سے دونوں مالک کے تعلقات کو نقصان نہیں پہنچے گا تاہم مجموعی طور پر نیٹو اتحاد کے لیے باعث تشویش بات ضرور ہوگی کہ بلکل وہ پنگے نہیں لے رہا وہ اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے اور وہ اس وقت پولیٹیکلی افورڈ نہیں کر سکتا کہ امریکن سوائل سے پائن داس ہزار فوجی اور نکال لے اور ان کو بھیجے کیونکہ ڈانلڈ ٹرم کی تو الیکشن منترہ ہی ہے تھا کہ میں فوجیوں کو باپس لہ رہا ہوں تو اس کو ری لوکیٹ ہی کرنا ہے کہیں نہ کہیں سے تو آبیسلی اب ان کا ایک جرمنی کے ساتھ کانٹریکٹ ہے اور جرمنی نیٹو کا ایک بڑا اہم رکن ہے تو اگر نیٹو کی افادیت پہ سوالیہ نشان ہے تو آپ کو بتاؤں کہ اب وہ وقت آ رہا ہے آہستہ آہستہ کہ نیٹو تو بڑی دور کی بات ہے اب یونائٹڈ نیشنز کی افادیت پہ بھی سوالیہ نشان اٹھیں گے جب سے ٹرمپ نے ڈیولیو ایچو کو چیلنج کیا ہے اور ان کو بند کیا تو ہمیں پتا چلا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بننے والے جتنے بھی ایسے ادارے ہیں یو این ہو یونیسکو ہو سنٹو ہو نیٹو ہو ورلڈ بینک ہو یہ اتنے فعال نہیں رہے جتنا ہونا چاہیے اور اب نئے الائنسز بن رہے ہیں نئے اکنومک الائنسز بن رہے ہیں تو جرمنی اس وقت اکنومکلی یورپ کا سب سے پرسپرس ملک ہے تو جرمنی تو چائنہ کو ایساک نہیں چھوڑ سکتا اس کو 5G ٹیکنولوج بھی چاہیے اس کو ہواوے بھی چاہیے برٹن نے بین کیا جرمنی اور فرانس نے اور ایٹلی وغیرہ نے تو کوئی بین نہیں کیا تو امریکہ کو ابھی تاپ ہے کہ یہ وہ چائنہ کے ہاتھوں میں بیٹھیں گے ان کو اپنے اکنومک فائدہ دیکھنا ہے بات تو دنیا میں جنگ اکنومی کے اوپر ہوتی ہے پیسے کے اوپر ہوتی ہے تو اب نیٹو کا اوپر بھی سوالیاں نشان ہوگا صرف WHO نہیں بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے انڈین اے فورس کو ہائی ایلرٹ پر رہنے کا کہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کیا اس بیان کی ہو سکتا تو پہلے سو رہے تھے اتنے دن سے جو ہائی ایلرٹ پر ہیں تو وہ کیا تھا اب ہائی 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 ایلرٹ ہو گیا راجناتھ سنگھ جو ہے نا وہ بیسکلی پولٹیکل منیورنگ کر رہے ہیں اور دیکھیں آج یا کال میں میں خیال ہے چھے رافیل تیارے تو ارجنٹری ڈیلیور بھی ہو جائیں گے انڈیا کو اور دیکھنا یہ کہ سارے کے سارے لڈاک میں پوسٹ کرتے ہیں یا کئی اور پوسٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کا وہاں ائر بیس بھی ہے دیکھیں یہ رافیل تیارے ہوں یا وہ جو ایڈوانس ٹکنالوجی کے جہاز وہ امریکہ سے لے رہے ہیں یہ سب ایک سرٹن کانفیڈنس لیول تو دیتے ہیں انڈیا کو لیکن کیا انڈیا میں اتنی سکت ہے کہ وہ لانگ ٹرم بیسز پہ چائنہ کا مقابلہ کر سکتا اسے بہت سے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ وہ پاکستان کے لیے لے رہے ہیں یہ جتنے بھی اصلے لے رہے ہیں ایکچلی اس نے کشمیر ازاد کشمیر کو پر حملہ کرنا ہے گلگت بلتستان پر کرنا ہے جو کہ راجنات بھی کہہ چکا ہے جید دیول بھی کہہ چکا ہے مودی بھی کہہ چکا ہے تو یہ پاکستان کے لیے تیاری کر رہے ہیں رحمت اللہ آپ کو بتاؤں کہ وہ تباہ کر دے گی انڈیا کو انڈیا کو احساس نہیں ہے ان کو پتا ہے صرف ان کو احساس نہیں ہے کہ ہمارے پاس کس لیول کی میزائل ٹیکنالوجی اور کتنی تعداد میں میزائل ہوں کہ ہم خود بنا رہے ہیں ہمیں خریدنا نہیں ہے انڈیا کی طرح کسی سے ہم بنائی جا رہے ہیں روز کے بنا کے رکھی جاتے ہیں رکھی جاتے ہیں رکھی جاتے ہیں رکھی جاتے ہیں کہ آؤ ذرا تو جس دن وہ آئے گا اس کو لگ پتا جائے گا یہ کنونشنل وار بھی کنونشنل نہیں ہونی ہے میں آکر بتاؤں کنونشنل وار تو ہوئے نا کہ آپ بورڈر پہ ادھر سے تھا ہوئی ادھر سے دو تھا ہوگی ادھر سے تین تھا ہوئی ادھر سے ایک تھا ہوئی یہ یہ نہیں نہیں اس میں راکٹ چلنے ہیں اس میں میزائل چلنے ہیں اس میں ہائی ویس ٹارگٹ ہونی ہے دونوں سائیڈوں پہ اس میں ہندوستان کے بعد تو مجھ اعتبار نہیں ہے کہ وہ سوفٹ ایریاز کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے جیسے 29 سروری کو پچھلے سال پتا چلا تھا کوشش کی تھی انہوں نے لیکن پاکستانی افواج جو ہیں وہ صرف ملٹری اس کو ٹارگٹ کر کے انڈیا کی کوئی چیز پاکستانی میزائل رینج سے دور نہیں ہے مودی کا گھر بھی پاکستان کے شاہین کے نشانے پہ ہے مودی کو سوچنا چاہیے اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ وبا سے جو اپنی توجہ ہٹانا چاہ رہے ہیں عوام کی کیونکہ وہاں پہ 45 ہزار سے زیادہ کیسے آ چکے ہیں اور ایک ہزار سے زیادہ موات ہوئی ہیں میرا نہیں خیال یہ کانسپرسی تھیوری ہے میرا ایک خیال ہے کہ ان کا جنون چائنہ کے ساتھ پرابلم ہے جو انہوں نے جھوڑ بولے تھے کہ چائنہ ہماری زمین پہ گسایا پھر انہوں نے کہا ہماری زمین پہ نہیں آیا پھر ان کے فوجی مر گئے تو وہ ان کی لوگ سوا اور راجہ سوا میں اتنے زیادہ کوئیسٹنز اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ اگر انڈیا نے جواب نہ دیا تو جتنی وہ بولیورڈ اجے دیوگن اور اکشے کمار کے ساتھ بیٹھ کے فلمیں بنوا چکی ہیں آئندہ تو ایسی فلم چلنی نہیں ہے کوئی اور وجہ جے دیوگن نے نئی فلم اناؤنس کیا نا لہ داک کے اوپر وہ بننے سے پہلے فیل ہو جائے گی میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں کیونکہ اندوستانی قوم جائے انہوں نے سوال پوچھنا شروع کر دی ہیں کہ یہ صرف نہتے شہریوں کے اوپر حملہ کرنے کے لئے فوج ہے کہ واقعی اندوستان کا دفاع بھی کر سکتی اور چائنہ وہیں پہ بیٹھا ہویا ہے جہاں پہ وہ آیا تھا پہلے دل اور اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے واپس جانے کا تو یہ الیٹ ہے اور کافی سیریس ہے کنڈیشن انڈیا چائنہ کے درمیان اس لئے انڈیا روز پاکستان کی ایل او سی کو وائل ایٹ کر رہا ہے وہ چاہتا ہے کسی طرح پاکستان دل برداشتا ہو کے پہلے حملہ کر دیں تو پاکستان بڑے انٹیلیجنٹ کارڈز پلے کر رہا ہے پاکستان کل بشن یادیو کو بھی کاؤنسل کی رسائی دے رہا ہے پاکستان اس کو بھی وکیل کی رسائی دے رہا ہے پاکستان جو ہے دہشتگردوں کے نیٹورکس کو بھی خاتمہ کر چکا ہے کافی حد تک ابھی بھی کچھ سلیپر ہوں گے سیلز وغیرہ تو پاکستان بلکل نون اگریسیو نون وائلنٹ اور پیسول اپروچ لے کے چل رہا ہے ریجن میں دیکھنا ہی کہ کتنی دیر تک ہم یہ کر سکتے ہیں کیونکہ ایک سٹیج آتی ہے کہ پھر شریف سے بڑا بدماش کوئی نہیں ہوتا یہ بتائیں کہ افغانستان کے حالات جو ہیں کب تھوڑے سے بہتر ہوں گے کیونکہ افغانستان کے مقامی حکام کا کہنا ہے کہ مشرقی افغانستان میں فضائی حملوں میں طالبان سمیت جو ہے پنتالیس آم شہری بھی ہلاک ہوئے دیکھیں جب تک طالبان کو آپ گورنمنٹ کا حصہ نہیں دیں گے نا وہاں پہ اور اشرف گنی جیسے ٹاؤٹ رہیں گے اور جن کا کام ہے کہ لڑائی جھگڑا رہا ہے تاکہ ان کی آمدنی ہوتی رہے ان کی کمائی ہوتی رہے تب تک افغانستان میں تو سکون نہیں ہوتا جو اصل سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں ان کو وہاں پہ آپ کو گورنمنٹ دینی پڑے گی اور ان کو وہاں پہ وہی لوگوں میں پاپلر اور ان پاپلر ڈیسیجنز لے سکتے ہیں تو اشرف گنی کو اٹھائیں اور آپ دیکھیں کہ کیسے ایک دم سے سکون ہونا شروع ہو جاتا ہے صدر ڈانلڈ ٹرم نے نسلی امتیاز کے خلاف ملک میں جاری احتجاج کو روکنے کے لیے اور امن و امان کی صورتحار پر کاؤو پانے کے لیے آپریشن لیجنڈ جو ہے وہ مزید شہروں میں پھیلانے کا اعلان کیا تو اس سے ان کی مقبولیت میں اور الیکشن پر برا سر نہیں پڑے گا ڈانلڈ ٹرم جو ہے وہ بیٹ کر رہے ہیں کہ 66% جو ہے کوکیشن وائٹ امریکنز ہیں اور وہ ان وائٹ امریکنز کو ڈھرا رہے ہیں اتنا زیادہ کہ کالے تمہیں کھا جائیں گے یہ امیگرنٹس آکے تمہاری نوکریاں لے لیں گے یہ پاکستانی انڈیان سپینیئرز یہ جو آتے ہیں یہ تمہارے کاروبار لے لیتے ہیں تم لوگوں کو نوکر رکھتے ہیں تمہاری ہیلتھ کیئر جو ہے وہ امیگرنٹس کے اتنے اتنے بچے ہوتے ہیں تو ہیلتھ کیئر ساری ان کے اوپر لگ رہی ہے اور ستر سال سے عمر کے زیادہ کے جو امیگرنٹس ہیں ان کی اتنی تعداد ہے تو تمہارے کمائیوے پیسے ان کے اوپر لگ رہی ہیں تو وہ ہیٹریڈ کی پولٹیکس کریئٹ کر رہے ہیں خود سے تاکہ وہ جو 66% ووٹر ہے وہ اس دفعہ گھر نہ بیٹھے وہ باہر نکلے اور وہ ٹرم کے لئے ووٹ کرے تو یہ میرا خیال ہے کہ ٹرم کی بڑی سوچی سمجھی کیمپین ہے یہ کوئی آپ سمجھیں کہ it's not very emotional it's very very cool and calculated کیونکہ امریکہ میں غلامی کی حامی تاریخی شخصیات کو گرانے کا جو ہے وہ بل بھی منظور ہو گیا تو میرے خیال سے اس فیصلے کا بھی اثر جو ہے وہ ٹرم کی بات سے تو آنے دیں ابھی تو الیکشن تو ذرا دور ہے اس سے پہلے بہت کچھ ہو جائے نا ابھی تو یہ کوویڈ نائنٹین ہی ٹرم کو لے کے بیٹھا ہوئے اور اس نے اس کو کالے رنگ کا ماس بھی پنا دیا ٹرم نے یعنی کوویڈ کی ویسے موں کالا ہو گیا اس کا تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہی کہتا تھا نا مطاب بچہ نہیں کہتا تھا وہ بریزل والا ہی کہتا تھا نا یہ کوویڈ کیا ہے یہ ڈراما ہے یہ ہے وہ ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھیں جو خدا کی قدرت کو چیلنج کرتا ہے اسے معافی نہیں مانتا تو پھر اس کو اللہ جو ہے نا نا دیکھے ہوئے جراسیموں سے مروانا شروع کر دیتا ہے یہ تو خدا کی قدرت ہے سر آپ کا بہت شکریہ ویورز آپ کا بہت شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اپنا خیال رکھیں خدا حافظ موسیقی